یہ سوچیں گے کہ جس طرح بیٹی کی پرورش میرے نبی نے کی ہے ہمیں بھی نبی کی سنت کو عدا کرنے کا موقع ملا اور ایک بیٹی دو بیٹی تین بیٹی رب جو بھی عطا فرمائے رسول نے فرمایا کہ جس کے پاس دو بیٹیاں ہوں اور وہ فیور بی ہننا وی اکمل ہننا اور وہ ان کی جو ہے اچھی پرورش کرے اچھی طرح ان کی دیکھ بال کرے اچھی تعلیم و تربیت کرے وَجَبَتْ لَهُ الْجَنْ تو اس کے لیے جنت باجی بھی ہوتا ہے وَجَبَتْ لَهُ الْجَنْتَ اچھا جنت ہی ہو جاتا ہے اب صحابہ ایسے تھے جن کے پاس دو دو بیٹیاں بڑے خوش ایک تھے ان کے پاس تین بیٹی نہیں تین کے بارے میں رسول نے فرمائے تو تین والے بڑے خوش ہو گئے ایک تھے جن کے پاس دو ہی بیٹی تو وہ نے کھڑے ہو کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ اگر دو ہی بیٹی ہو تو کہ اگر دو ہے تو بھی جنت باجی تو یہ میرے رسول کا فرمان ہے کہ تمہیں مایوس نہیں ہونا آج کے ماہور کو دیکھتے ہوئے اب تو تمہیں خود دیکھ رہے ہو بہت بیدار ہو رہے ہو سمجھ رہے ہو کہ ہمیں بیٹا ہو یا بیٹی اس کو صحیح گائیڈ لائن دے گی ورنہ پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے پھر کہو گے ہماری بڑی بدنامی ہوگی یہ دنیا کی بدنامی کیا ہے کل جب قیامت کے دن تمہیں رب کا سامنا کرنا ہوگا اور وہ کچھے گا کہ میں نے تو تیرے گھر میں بیٹا اور بیٹی دی تو نے ان کی پرورش کو نہیں کیا یہ کس لیے آتا کیا تھا تمہیں اس لیے دوستو یہ فرق ذہن سے مٹا کر دیکھا ہو یہ بیٹی دونوں خدا کی نعمت بس اس نعمت کو سمحال کے رکھو گے یہ بھی جنت میں جائیں گے اور تمہیں بھی یہ جنت میں لے کر جائیں گے رب قدیر ہم سمکھو گے